بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم تو سپیرل گروپ آف کالیجز لرننگ منیجمنٹ سسٹم میں حافظ فروح شہزاد آج ہمارا فیزکس کا فورت لیکچر ہے جس میں ہم پڑھیں گے کہ سگنیفیکنٹ فگرز کیا ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے پرسیئن اور ایکوریسی کے بارے میں تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سگنیفیکنٹ فگرز کیا ہوتے ہیں in any measurement the accurately non-digits and the first doubtful digit is called significant figures جتنے بھی non-digits ہوں گے accurately non-digits اور doubtful digit first صرف تو اس کی اگزیمپل دیکھتے ہیں ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ کے سکرین پر نمبر ہے 1.2578 اس میں non-digits کون سے ہوں گے جو بھی ڈیجٹس ڈیسیمل سے پہلے ہوں گے وہ سارے کے سارے accurately non-digits ہوں گے اور وہ significant figures ہوں گے اور جتنے بھی ڈیسیمل کے right side پر ہوں گے وہ سارے کے سارے doubtful ہوں گے تو ہم definition کیا کرتے ہیں significant figure کی all the non-digits and plus first doubtful digit تو اس میں جو one ہے وہ accurately non-digits ہے اور point کے بار decimal کے بار two five seven eight یہ سارے کے سارے کیا ہے doubtful digits تو accurately non اس کا مطلب ہے اس میں ہمارے پاس جو significant figures کی تعداد ہے وہ کتنی ہیں دو ایک اور example دیکھتے ہیں آپ کے سامنے number ہے 25.69764 اب اس میں دیکھیں تو points سے پہلے یعنی کہ decimal سے پہلے دو significant figure ہیں یہ دونوں کے دونوں کون سے ہیں accurately non-digits تو یہ اور first doubtful digit اس میں کون سا ہوگا وہ ہوگا آپ کے پاس six تو اس طرح اس میں significant figures کی جو تعداد ہو جائے گی وہ کتنی ہو جائے گی تین next دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس جو accurately non-digits ہیں وہ decimal سے پہلے کتنے ہیں one two and three three accurately non-digits ہیں اور plus first doubtful digits یعنی کہ seven تو اس میں significant figures کی تعداد کتنی ہو جائے گی چار کچھ general rules دیکھتے ہم significant figures کے کچھ rules ہے کہ ہم کن کن figures کو significant figures کہہ سکتے ہیں اور وہ significant figures کیسے بنتے ہیں تو پہلے دیکھیں all the digits one two three four five six seven eight nine یہ سارے کے سارے digits کیا کہلاتے ہیں significant figures کہلاتے ہیں اب اس میں ایک نمبر ہے جو zero zero significant ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا تو ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ zero کب significant ہو کر کب نہیں ہوگا zero between two significant figures is itself significant example دیکھیں آپ کے پاس لکھا ہوگا ہے کہ one اور five دونوں کے دونوں کیا ہیں significant figures ہیں اور اس میں اگر آپ zeros کی تعداد بڑھاتے بھی جائیں تو یہ سارے کے سارے figures ہوں گے وہ سارے کے سارے کیا کہلائیں گے significant figures کہلائیں دوسری example دیکھ zero to the left side of the significant figures are not significant اب یہاں پر ہمارے پاس جو one ہے یہ significant figure ہے لیکن یہ جو سارے کے سارے zero ہیں یہ significant نہیں ہوگے تو اس number میں جو significant figures کی تعداد ہوگی وہ کتنی ہوگی ایک تو اس پورے number میں مہارے پاس جو significant figure ہے اس کی تعداد کتنے ہوں گے number of significance کتنے ہوں گے one next example دیکھتے ہیں zeros to the right side of the significant figures may or may not be significant اب right side پر ہم اب اس example میں دیکھیں تو اگر ہم دیکھیں one significant figure ہے تو one کے ساتھ یہ three zeros مل کے اس کو thousand بنا ست رہے ہیں لیکن اگر میں ایک zero بیچ میں سے cut کر دوں تو دیکھیں یہ hundred بن جائے گا تو ہمیں سمجھ آگ گئی کہ یہ zero کیا ہے significant ہے تو اس صورت میں zero کیا ہوگا significant ہوگا اب کس صورت میں zero significant نہیں ہوگا next example دیکھتے ہے اس میں دیکھیں کہ اگر ہم اس decimal کے ادھر zeros کی تعداد بڑھا دے یا کم کر دے تو اس digit کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ہنٹرڈ ہی رہے گا تو right side پر اس کا مطلب ہے کہ right side پر اگر یہاں پر zeros بڑھاتے جائیں گے تو اس سے کوئی فریکٹ نہیں ہوگا لیکن اگر اس decimal کے left پر یہاں پر zeros بڑھائیں گے تو اس میں significant figures کی تعداد بڑھ جائے گی کچھ general rules ہم اور دیکھتے ہیں in case of decimal fraction اگر ہمارے پاس decimal fraction آ جائے تو اس میں کیا ہوگا zeros to the right side of significant figures are significant decimal میں جو right پر ہوگا اس decimal کے right پر جتنے ہوں گے zeros سگنیفیکنٹ ہوں گے انٹینجرز اور لیسٹ کاؤنٹ پر کیسے ڈیپینڈ کرتا ہے چھوٹی سی example ہے کہ اگر لیسٹ کاؤنٹ کسی میرین انسٹومنٹ کا 1 کلو گرام ہے تو جو ہم اس کے لیسٹ کاؤنٹ میں لکھیں گے وہ 8000 اگر ہم نے میر کیے in scientific notation it is written as 8.000 4 significant figures ہوں گے other than power of 10 اس کو next پڑیں گے تو 1 2 3 and 4 اس کے significant figures کتنے ہوں گے 4 ہوں گے اگر ہم least count 10 kilogram use کر رہے ہیں پھر ہم اس میرمنٹ کو کس طرح لکھیں گے 8.000 multiply 10 is power 3 اور اب significant figures کی تعداد کتنی تو جو significant figure ہے یہ least count کے change ہونے سے number of significant figure کیا ہو جاتے ہیں change ہو جاتے ہیں in case of scientific notation scientific notation میں ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح اوپر example میں 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 ابھی آپ کو بتایا کہ other than power of 10 اگر power of 10 میں لکھی ہوئی ہے others than power of 10 جتنے بھی digit لکھے ہوں گے وہ سارے کے سارے کیا کہ لیں significant figure for example آپ کے پاس یہ لکھا ہے 8.70 multiply 10 raised power 4 تو 10 raised power 4 ہے یہ power of 10 کو چھوڑ کر other than power of 10 یہ تینوں کے تینوں کیا کہ لائیں significant figure تو اس measurement میں جو ہمارے پاس significant figures کی تعداد ہے وہ کتنی ہو جائے گی 3 اب significant figure کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ round off کیسے کیا جاتے ہے ہمارے پاس اکثر calculator پر بھی solve کرتے ہوئے جب ہم answer نکالتے ہیں تو long answer to be dropped is greater than 5 the last digit to be retained is incremented by 1 اس کی example دیکھتے ہیں کیا مطلب ہے اس سے دیکھیں ہمارے پاس for example answer 8.1 81.37 is rounded off to 81.4 اب last digit جو ہم نے drop کیا وہ تھا 7 7 is greater than 5 so اس سے جو remaining digit ہوگا اس میں 1 کا increment کر دیں گے اگر dropping digit less than 5 ہوگا تو پھر اس سے previous digit unremain change رہے گا اس میں کوئی change نہیں آئے جس 91.34 ہے تو 4 ہم دیکھ سکتے ہم اس digit کو drop کر رہے ہیں اگر اس digit کو drop کر رہے ہے less than 5 ہے تو اس previous digit فرق نہیں پڑے گا ہمارے پاس answer آجے 91.3 اگر dropping digit 5 ہو ہم نے دو چیز تو پڑھ لی کہ اگر greater than 5 ہوگا تو کیا کریں گے less than 5 ہوگا تو کیا کریں گے اگر dropping digit 5 ہو تو پھر کیا ہوگا last digit میں increment ہوگا if اگر وہ number odd ہوگا اور اگر even ہوگا تو unchanged دے گا اس کی example دیکھتے ہے پہلے even کے لیے دیکھیں کہ ہم digit کر رہے ہیں 5 کو drop کر رہے ہیں اس سے previous digit already even digit ہے 8 ہے تو اب ہم اس کو change نہیں کریں گے ہم اس کو change نہیں کریں گے 91.8 ہی اس کا correct answer ہوگا لیکن is case میں دیکھیں dropping digit 5 ہے تو اس سے previous 3 ہے جو کہ odd number ہے تو odd کو ہم increment کر کے even بنا دیں گے تو اس کا correct answer ہوگا 91.4 In case of addition یا subtraction ہم significant figures کو کس طرح define کرتے ہیں the number of decimal places retained in the answer should be equal to the smallest number of decimal places in any one of the quantities being added or subtracted ہم کوئی بھی quantities add کر رہے ہیں یا subtract کر رہے ہیں تو اس میں decimal کے بات جس میں سب سے کم number of جو figures ہوں گے place ہوں گے ہم اس کے recording کریں گے first example دیکھتے ہے addition کی تو یہ ہمارے پاس 3 numbers 72.1 plus 3.42 plus 0.0032 ان سب کو ہم نے sum کیا تو ہمارا جو answer آیا وہ آیا 75.5232 تو اب ہم یہاں پر دیکھیں کہ سب سے small جو ہے وہ number کون سا ہے decimal کے بعد number 1 072 point 1 ہے decimal کے بعد صرف ایک number place ہے تو final جو answer ہوگا اس میں بھی decimal کے بعد صرف ایک ہی number ہم place کریں گے اسی طرح subtraction میں بھی same rule ہوگا اب یہاں پر دیکھیں ہم نے ان تین numbers کو subtract کیا ہے تو اب اس میں دیکھیں کہ decimal کے بعد decimal کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس میں تین number ہے اس میں دو number ہے اور اس میں ہمارے پاس چار number ہے تو minimum number کس میں ہے minimum two ہے اب ہمارے answer میں decimal کے بعد minimum دو numbers ہونے چاہیے تو یہ rule ہے significant figures کو ظاہر کرنے کا جب آپ addition یا subtraction کریں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں precision اور accuracy یہ دو بہت ہی important چیزیں ہیں جب بھی ہم measurement کرتے ہیں کہ کون سی measurement جو ہے وہ precise ہے اور کون سی measurement accurate ہے تو precision کی ہم definition کرتے ہیں precise measurement is the one which has less absolute uncertainty اب absolute uncertainty کیا ہوتی ہے کسی بھی measuring instrument کا جو least count ہوتا ہے وہ اس کی absolute uncertainty ہوتی ہے تو اس ترہ دیکھ precision of a measurement depends on the quality of instrument being used جو ہم use کر رہے اسی کے according ہوگی جو جتنا minimum اس کا least count ہوگی اتنی measurement کیا ہو جائے گی precise ہو جائے گی accuracy کیا ہوتی ہے an accurate measurement is the one which has less fractional or percentage uncertainty جس طرح precise measurement کے لیے ہم کہتے کہ absolute uncertainty کو دیکھتے ہے اسی طرح جب بھی ہم accurate measurement کو دیکھیں گے تو ہم absolute نہیں بلکہ fractional یا percentage uncertainty کو دیکھیں گے تو accurate measurement ہے وہ depend کرتی ہے کس کے اوپر fractional یا percentage uncertainty کے اوپر جب کہ precision کس کے اوپر depend کرتی ہے Absolute Uncertainty کے اوپر اور Absolute Uncertainty جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ کیا ہوتا ہے کسی بھی instrument کا least count ہوتا ہے یہ measurements کی کس طرح سے جاتی ہیں جو Absolute Uncertainty ہوتا ہے وہ کسی بھی instrument کا کیا ہوتا ہے least count ہوتا ہے fractional جو uncertainty ہوتا ہے وہ کس طرح سے نکالی جاتی ہے کہ least count کو divide کیا جاتا ہے measurement جو آپ نے measurement لی ہے اس سے divide کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی fractional uncertainty آ جائے گی اور percentage کا طریقہ ہمیں بتایا اگر ہم 100% اس کی نکال لیں گے تو اس کی کیا آ جائے گی percentage uncertainty آ جائے گی ہمارے پاس کچھ ہم past papers میں سے دیکھتے ہیں اس میں سے بہت کامی short questions اور mcqs آتے ہیں تو جو mcqs ہمارے پاس سامنے ہیں significance figure کے حوالے سے جس میں سے mostly significance figures میں سے mcqs آتا ہے میں نے ایک mcqs example کے طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے 0.0010 significance figure اس میں کتنے ہیں تو دیکھیں اگر ہم اس کو لکھیں گے تو اس میں 10 less power میں اگر ہم لکھیں گے تو 10 کیونکہ digit یہاں move کرے گا تو اس میں significant figure کی تعداد کتنی ہو جائے گی two ہو جائے گی short اس میں دوسرا mcqs دیکھتے ہیں the number of 56.8546 is rounded off to the three significant figure اب ہمارے پر restriction لگائے گے کہ number کو round off کرنا ہے لیکن three significant figures تو ہمیں پتہ ہے یہ دونوں accurately non digit ہے تو ہمیں اس کو round off کرنا ہے یہاں تک 6 کو drop کریں گے یہ 5 ہو جائے گا 5 کو drop کریں گے تو اب یہ previous odd ہے تو اس کو ہم نے even بنانا ہے یہ 6 ہو جائے گا اور 6 کو drop کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا 9 ہو جائے گا 6 کو drop کریں گے تو یہ 9 ہو جائے گا تو اس کا آنسر 56.9 اس کا آنسر correct ہو جائے گا بھاولپur board میں 2010 میں question پوچھا گیا smaller than least count of the instrument more is the measurement ابھی ہم نے definition پڑھی ہے جتنا small least count ہوگا اتنی measurement کیا ہو جائے گی resize ہو جائے گی کچھ short question دیکھتے ہیں short question اس میں سے جو mostly پوچھا جاتا ہے differentiate between precedence and accuracy کہ precedence اور accuracy میں basic difference کیا ہے تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ precedence اس پر depend کرتی ہے absolute uncertainty پر جبکہ accuracy depend کرتی ہے fractional یا percentage uncertainty پر کافی دفعہ یہ question board میں آ چکا ہے لاہور میں 2009 میں گجرا والا board میں 2008 میں ملتان board میں 2018 میں بھاولپur میں 2018 میں یہ question آ چکا ہے تو یہ ہمارا آج کا lecture تھا next lecture جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا assessment of total uncertainty کے total uncertainty کے assessment کس طرح سے کی جاتی ہے جزاکاللہ ملتانہ ملتانس評